اسلام علیکم ناظرین آج ہم آئے ہیں یہ شہد بنارے والوں کے پاس تو آج ہم آپ کو یعنی کہ تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ شہد وغیرہ کس طرح بناتے ہیں اور کن مشکلات کا ان کو سامنا ہوتا ہے یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ انہوں نے اپنا جو ہے نا تمبو لگایا ہوئے ہیں یہ لوگ پشاور سے آئے ہیں یہ ہے ڈسٹک بکھر تسیل منکیرہ میں تو اتنا دور آکے یعنی کہ یہ اپنا کربار کر رہے ہیں تو اتنا دور آنے کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ شہد جو ہے وہ تقریباً بہار کے موسم میں یا تھوڑا سا گرم موسم میں جو ہے نا شہد بنتا ہے تو پشاور وغیرہ میں چونکہ اس وقت زیادہ تھنڈ ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے شہد جو ہے وہ صحیح طریقے سے بن نہیں سکتا تو یہ پھر اپنا یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ڈبے پڑے ہوئے ہیں یہ اپنے ڈبے اور اس میں مکھیاں ہوتی ہیں وہ ٹرکوں میں لاد کے تو یہ گرم علاقوں کی طرف آ جاتے ہیں تو اس علاقے میں تھوڑا سا یہ بھی ہوتا ہے کہ اس علاقے میں اس وقت پھول والے اجناس زیادہ ہوتی ہیں جس طرح کنولا اس پہ پھول وغیرہ زیادہ لگتے ہیں اور یہ شہد بنانے کے لئے بہت مفید ہوتے ہیں اس وجہ سے یہ لوگ اتنا سفر کر کے ان علاقوں میں آتے ہیں اور جب یہاں پہ گرمی پڑھنی شروع ہو جاتی ہے تو پھر تمپریچر وہاں پہ پشاور اور دیر وغیرہ میں بھی بہتر ہو جاتا ہے تو یہ پھر واپس چلے جاتے ہیں یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں دو بھائی ہیں اور یہ رات کو بھی ادھر ہی رہتے ہیں اپنے تنبو وغیرہ میں اور اب یہ ان کو مکھیوں کو جو ہے نا وہ کوئی خوراک وغیرہ ڈال رہے ہیں مکھییں شاید آپ کو صحیح طرح سے نظر نہیں آ رہی ہوں گی لیکن یہ ڈبوں سے نکل نکل کے تھوڑی بہت جو ہے نا ادھر ادھر بھی گھوم رہی ہیں ساتھ میں یہ باغ وغیرہ لگے ہوئے ہیں تو یہ ان باغوں پہ جاکنہ اپنا یعنی کہ وہ رس وغیرہ اٹھا لیتی ہیں یہ سامنے آپ دیکھیں یہ ان کا پنکھا بھی پڑا ہوا ہے تو ہم اس بھائی کے پاس ابھی آئے ہیں اس سے تھوڑا ہم بات کرتے ہیں اس کا تھوڑا پرابلم یہ ہے کہ اس کو نا اردو صحیح طریقے سے نہیں آتا تو اس لیے آپ نے جو ہے نا مسوس نہیں کرنا اسلام علیکم بھائی جن آپ پہلے تو اپنا نام بتائیں ہمارا نام خونینو ہے اور کون سے علاقے سے آپ آئے ہیں پشاور کے علاقے سے تو یہاں پہ آپ اس لیے آئے ہیں کہ وہاں پہ کیونکہ سردی زیادہ پڑتی ہے اور یہ سردی میں یہ زیادہ یعنی کہ مارکی نہیں بنتا ادھر ادھر موسم آبی ٹیک ہو گیا ادھر سے سردی زیادہ ہو گیا ادھر سردی زیادہ ہو گیا پہلے جگہ اصلی جگہ پہ آغانستانی ادھر سردی بہت ہے ادھر سردی سے نہیں کام ہوتا ہے اچھا تو یہ آپ ناظرین کو یہ بتائیں کہ ایک ڈبے میں یہ تھوڑا سا ڈبہ کھول کے اس کو دکھا دینا اچھا اس کا یہ ناظرین آپ دیکھیں یہ سارے جو ہے نا یہ جو لکڑ آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے ساتھ سارے ان کے پنکے لگے ہوئے ہیں اور یہ اس کی اوپر جو ہے نا مکھیاں بیٹھی ہوئی ہیں یہ والی اور اس میں جو ہے یہ اس کی خوراک ڈال دیتے ہیں یہ سامنے جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں یہ خوراک ڈالتے ہیں اور یہ یہاں سے خوراک یہاں سے بھی لیتی ہیں اور باہر نکل کے بھی یہ خوراک وغیرہ استعمال کرتی ہیں اب یہ آپ خان صاحب اس کو کیا ڈال رہے ہیں دوائی ڈال رہے ہیں اچھا یہ دوائی ڈال رہا ہے انہوں نے اس کو دوائی ڈال رہے ہیں تاکہ یہ مکھیاں وغیرہ تاکہ بیمار نہ ہوں تو یہ مکھیاں کو آپ جو ہے یہ آپ ان کے بچے وغیرہ کہیں سے لیتے ہیں اچھا بچہ لیتا ہے اس کا تو پھر اس ڈبے میں ڈال دیتا ہے اچھا ایک ڈبے میں تقریباً کتنا شہد بن جاتا ہے تقریباً تین کلو دو کلو چار کلو اچھا یہ یعنی کہ یہ موسم کے حساب سے ہوتا ہے بہار کے موسم میں یہ خان صاحب ہمیں بتا رہے ہیں کہ بہار کے موسم میں جو ہے نا وہ بیسٹ موسم ہوتا ہے اس کا سب سے زیادہ جو ہے یہ بہار کے موسم میں شہد بناتے ہیں باقی گرمی میں بھی قدرے بہتر ہوتا ہے لیکن سردی میں پھر یہ بہت زیادہ کام ہو جاتا ہے یہ دیکھیں ناظرین انہوں نے بہت سارے ڈبے رکھی ہوئے ہیں تو یہ پھر ان کا ادھر سے یعنی کہ پہلے کنٹیکٹ ہوتا ہے تو یہ وہاں سے یعنی کہ بندہ آتا ہے وہ کنٹینر میں جو ہے نا وہ شہد کو بھر کے لے جاتا ہے اچھا یہ خان صاحب تھوڑا سا یہ ہمیں بتا دیں کہ یہ جو مکھیاں ہوتی ہیں یہ پھر زائع ہو جاتی ہیں یا یہ آپ اپنے پاس رکھتے ہیں اس کو اچھا یہ زائع ہو جاتی ہے پھر نیا بچہ لیتے ہیں اچھا تو یہ بتا رہے ہیں کہ جب یہ شہد بغیرہ بن جاتا ہے جب یہ دوسری جگہ پہ منتقل ہوتے ہیں تو یہ مکھیاں جو ہیں یہ زائع ہو جاتی ہیں پھر یہ اور بچے لے کر یعنی کہ اس کو اس میں ڈبے میں ڈالتے ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں پھر یہ پراسس تو لمبا ہے لیکن بہت اچھا پراسس ہے اگر کچھ چھوٹے پیمانے پہ یہ کروبار کرنا چاہتے ہیں تو یہ اس کے لیے بہت بیسٹ ہے ٹھیک ہے تو ناظرین آج کے لیے یہ اتنی کافی ہے پھر اگلے ویڈیو میں ہم انشاءاللہ آپ کو کوئی اور چھوٹا سا کروبار دکھائیں گے